ناظرین السلام علیکم پروگرام گفتگو میں عثمان علی آپ کی خدمت میں آزر ہیں پچھلے ہفتے اس پروگرام کا ہم نے آغاز کیا تھا ہمارے نہایت محترم دوستوں انیس فاروقی صاحب محمد رزوان صاحب اور عارف قاضی صاحب موجود تھے اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے ہماری کوشش ہوگی کہ یہ تسلسل سے رہے لیکن شاید شروع میں اگر ہم کوئی تسلسل اس کا قائم نہ رکھ سکے تو اس کے لئے میں پیشگی معذرت خواہوں جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر بات کریں گے اس میں مختلف مسائل پر بات کریں گے کہ ہمارے خطے میں خصوصاً وہاں پر لوگوں کے کیا علاقات ہے اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور ان کی اگر کوئی آواز نہیں سن رہا ہے تو ہم ان کی آواز ان لوگوں تک پہنچائے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات بڑے اچھے اور خوبصورت لوگوں سے کروائیں گے ان سے مختلف موضوعات پر بات ہوگی ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں جو ان کے تجربات لائف کے وہ شیئر کریں گے یا اگر وہ اپنی فیلڈ میں کوئی معارت رکھتے ہیں تو وہ ہم ان سے اس پر گفتگو ہوگی ناظرین وطن خوشبو عقیدت پیار محبت یہ ایسے الفاظ ہے کہ یہ جیسے بولنے میں اچھے لگتے ہیں ایسے اگر یہ جذبے بھی ایسے ہو تو وہ تو اور خوبصورت بن جاتے ہیں ہم جب بات کرتے ہیں وطن کی دیس کی اور پھر اس میں جب ہم جنم بومی کے بات کرتے ہیں یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے انسان کا جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ساری زندگی یاد رہتا ہے وہ آپ بول نہیں پاتے اور اس یاد کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں کسی سرط کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ کے ساتھ ساری زندگی وہ یاد رہتی ہے مٹی کے خوشبو یہ ہم سنتے ہیں ہم بولتے ہیں لیکن یہ اقیقت ان لوگوں سے پوچھے جن کو اس خوشبو تک ایکسز نہیں ہے جو کہ اس خوشبو تک پہنچ نہیں سکتے میں یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کہ اپنے ٹرینگ روموں میں اپنی وطن کی مٹھی بہت خوبصورت مرتبانوں میں ڈال کے سجائی ہوئی ہے میرے ایک دوست نے یہاں پہ مجھ سے پوچھا کہ آپ فلان جگہ کو جانتے ہو میں نے اسے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں وہ اکثر مجھ سے پوچھتے تھے تم پاکستان کب جاؤ گے وہ دوست اب پاکستان نہیں جا سکتے کیونکہ اس کے بیچ میں سرحد آئے لیں وہ بار بار پوچھتے تھے میں نے کہا آپ کا کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیں میں کسی کو کلوا دوں گا وہ کر دے گا میں نے کہا کہ نہیں وہ کام ایسا ہے میں چاہتا ہوں آپ خود کریں اور آپ یقین کریں جب میں جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے اس جگہ کا نام بتایا اور مجھے بتایا کہ آپ جب بھی وہاں پہ جاؤ تو آپ پلیز تھوڑی سی مٹھی وہاں کی میری لے لہاؤ اور میں ادھر گیا میں وہاں کی مٹھی اس کے لیے لے آیا اور وہ آج اس نے ایک خوبصورت سا بڑا قیمتی سا اس کے لیے ایک مرتبان سا سجائے ہوا ہے اور وہ اس میں ڈالی ہوئی ہے اور وہ اس نے اپنے ڈرائنگ روم کے بیچ میں رکھی ہوئی ہے یہ ہوتی ہے پیار کی اور محبت سے اپنی جنم گومی سے اپنی مٹھی سے مردان خیبر پختنخواہ کے نارت میں علاقہ ہے پشاور سے تقریباً پچاس پچپن کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے یہاں کے انتہائی تعلیمی آفتہ اور نفیس لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کہانیوں میں سنتے ہیں کہ اس کا نام ایک ایرانی روحانی پیشواہ پیر مردان شاہ کے نام پہ پڑھا ہے یہاں کے گناہ چینی کا بہت بڑا کرخانہ اور سگرٹ بھی یہاں پہ تمباکو بھی یہاں کا بڑا مشہور ہے گو کہ سگرٹ صحت کے لئے نہیں اچھی اچھی بات نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا کرخانہ ہے لیکن مروت یہ خیبر پختونخواہ کے ساؤت کا علاقہ ہے انتہائی جفاکش اور پیار کرنے والے لوگ انتہائی ذہین ہمارے ساتھ ان اوستیوں میں جتنے بھی دوست ہوتے تھے یا ہمارے پروفیسر ہوتے تھے وہ بیشتر وہ میتیمیٹیکس کے ہوتے تھے اور ہم ان کے ساتھ یہ پوچھتے تھے کہ اس حلاقے میں جس کو لوگ خوش کا لاکہ کہتے ہیں وہاں پہ اتنے ذہین لوگ کہاں سے آئے لیکن اس کے علاوہ وہ بہت پیار کرنے والے اور بڑے اچھے دوست بھی ہیں میں آج جن میمانوں کو آپ سے ملوا رہا ہوں آپ کو یقیناً ان سے مل کے بڑی خوشی ہوگی ایک کا تعلق مردان سے ان کے پیدائش مردان کیے دوسرے کا تعلق لکی مروت سے ہیں ان کے پیدائش لکی مروت کیے یہ دونوں مردان ہاؤس میں رہتے ہیں لیکن یہ مردان ہاؤس نہ تو مردان میں ہے بلکہ یہ مردان ہاؤس پاکستان میں بھی نہیں ہے یہ مردان ہاؤس اندوستان کے ایک شہر پٹیالہ میں اور یہ دونوں خوبصورت لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور یقیناً جب انہوں نے اپنے گھر کا نام مردان ہاؤس رکھا ہوا ہے تو آپ یقیناً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اپنی جائے پیدائش سے کتنا پیار ہے کہ وہ بہتر سال بعد بھی وہ جگہ نہیں بھولے جب انہوں نے پارٹیشن کے بعد وہ ملک چھوڑا تھا آج بھی وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور مردان ہاؤس میں رہ رہے ہیں یہ میرے بہت ہی محترم ہمارے میمان آپ یقین کرے جب آپ سے ملتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے آپ کو چاہت محسوس ہوتی ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ باتیں کریں دیر ساری باتیں کریں یہی میں کرتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں ان سے ضرور ملتا ہوں میں اپنی بہن کے آتھ کے جب پراتے کاتا ہوں تو مجھے وہی اپنی ماں اپنی دادی یاد آتی ہے جو اپنے پیارے پراتے بناتی تھے جو آج کل ناپیہ دے میں مزید آپ کے بیچ میں ہائل نہیں ہونا چاہوں گا میرے ساتھ آج بہت ہی محترم کیپٹن ریٹائر مہندر سنگھ صاحب موجود ہے اسلام علیکم ست سری کال پخیر علی میرے ساتھ دوسرے میمان ڈاکٹر گرکریت کورس آئیوہ السلام علیکم ست سری کال پخیر علی میں اپنے اگر ایکسپیئنسز شیئر کرنا شروع کر دوں تو میرے خیال میں وہ آپ کے ساتھ جو پیار کا رشتہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کا تعروف بھی ایسا ہے کہ یقیناً آپ کو بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہوگا تو میں چاہوں گا کہ آپ کی جتنی بھی زیادہ تر ایکسپیئنسز ہم شیئر کر سکتے ہیں وہ کریں میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا آپ کی جائے پیدائش مردان کی ہے اور جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کی بہت زیادہ یادیں ہیں مردان سے کچھ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں میں نہیں آرہا کہ کہاں سے شروع کروں اور یہ مردان کا نام سن کر آنکھوں کے آنسوں کو روکنا پڑتا ہے مردان کا رہنے والا ہوں میں ایسا خیل سٹریٹ ہے جہاں جو ہمارے سٹریٹ کا نام تھا اس کو پرانی ہوتی بھی بولتے تھے اولڈ ہوتی جو نواب ہوتی کی بینگلو کے بالکل بیک سائیڈ میں بڑھتے تھے وہاں کا میں رہنے والا ہوں اس میں سب لوگ ہندو، سکھ، مسلم سب لوگ اکٹھے رہتے تھے اور کیا کہوں کیسے رہتے تھے کوئی بات ہی ایسی نہیں تھی کہ ایک وہاں پر چینی کا ڈپو ہوا کرتا تھا خانان صاحب ان کی سفید داری تھی ان کو ہم نانا صاحب بولتے تھے اور وہ بھی ہمیں اسی طرح محبت کرتے تھے میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے اٹھایا کئی بار اور ان کی یاد جب میں لاس ٹائم نائٹی ایٹ میں مجھے جانے کا موقع محسر ہوا تو میں ان کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ نواب صاحب تو نہیں تھے ان کے دو لڑکے اسی طریقی کی داری تھی ان کی سب کچھ وہی تھا ان سے میں اپنی یادیں تازہ کی اور اب میں کیا کہوں کہ سارا محلہ عیسیٰ خیل سٹریٹ سب لوگ گھروں سے باہر آ گئے ہم دو مہمانوں کے لیے میں اور میری وائف ساتھ تھے سارا محلہ ہمیں وہاں ہمارا خیر مقدم کر رہا تھا تو ایسا ہے اب مجھے تو کچھ خیال نہیں آتا کہ میں کیا بات کہوں آپ جو پوچھیں گے میں بتانے کی کوشش کروں گا میں پہلے ڈاکٹ صاحبہ کے پاس جاؤں پھر آپ کے پاس آتا ہوں ڈاکٹ صاحبہ آپ کی پیدائش لیکی مروت کی ہے جی ہاں اور یقیناً آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہوں گی یا کچھ نہ کچھ یاد ہوں گی آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں بچپن میں آپ وہاں پہ گلیوں میں آپ کیلی ہوں گی یقیناً ہاں جی میرا برت لکی مروت کا ہے اور زیادہ تار میں لکی مروت رہنے کی بجائے زیادہ تار میں پشاور میں رہی ہوں کیونکہ میرا چچا جان جو تھے وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پشاور میں سروس کرتے تھے آچھا تو کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی بیچلر تھے میرے دادی جی ان کے پاس رہتے تھے کبھی میرے میرے مدر رہتے تھے تو میرے کو ساتھ لے جاتے تھے میں گھر کی بڑی لڑکی تھی تو میں نے شروع شروع میں جب وہاں سکول جانا شروع کیا تو وہاں سب لوگ اپنے ٹیچر کو آپا بولتے تھے میرے لئے یہ بالکل نیا ورڈ تھا کہ آپا میں نے جب لکی واپس جانا اپنے سکول میں جب جانا ہمارے سکول کا نام تھا خالصہ سکول تو میں نے بولنا آپا آپا تو اس نے بولنا یہ کہاں سے سیکھ کیا یہ ہو میں نے کہا پشاور تو سب سکول میں آپا بولتے ہیں چلو خیر یہ تو پھر واپس آ جاتے لکی ہمارا جو شہر تھا وہ بہت ریتلا علاقہ تھا آپ کے والد صاحب وہاں پہ تھے لکی میں تھے لکی آپ کی ایسی تھا کہ ہم ادھر 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 کبھی ادھر جاتے آتے رہتے تھے میرے دادا جی تو چھوٹی عمر میں ہوت ہو گئے تھے لیکن میرے چچا جان اور میرے پردادا جی وہ سب اپنے گھر میں رہتے تھے تو ہم پشاور آتے جاتے رہتے تھے میرے اور دو جو چچے تھے وہ مردان میں انہوں نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی تو ایسے ہم ادھر رہتے تھے لیکن لکی کا جو میرے کو تھوڑا بہت یاد آتا ہے کہ ایک پڑھا ہی بھیانک سین وہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر کچھ کبیلی آتے تھے ڈاکر ڈالنے کے لیے تو کیا ہوتا تھا کہ کہیں کھا رہے ہیں کوئی کچن میں کام ہو رہے ہیں روٹی پانی بن رہے ہیں کچھ ہر ہے آگئے 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 غدی والے آگئے اس کو غدی بولتے تھے جہاں کہیں کچھ پڑھا ہوتا تھا وہی رہ جاتا تھا اپنی جان بچانے کیلئے ہم اوپر چھت پہ چڑ جاتے اور یہ گنز وغیرہ رائیفلز وغیرہ سب کے پاس ہوتے مرچے لگتے تو کچھ ایسی باتیں یاد آتی ہیں میرے کو پھر اس کے بعد میری جو دادی جان تھی اس کے مائکے ہمارے سے تھوڑے میل ایک میل اور دو میل کے فاصلے پہ ہوں گے وہ کبھی کبھی چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ جائیں ان کے مائکے میں لیکن وہ راستہ اتنا بھیانک تھا کہ ادھر سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا تھا سب لوگ بولتا تھے کہ مسود آتے ہیں مسود آتے ہیں پکڑ کے لے جائیں گے بچوں کو تو میں سوچتی اس سے تو پشاور اچھا ہے کیا کرنا ادھر رہ کے چاچا جی کے پاس سب ٹھیک ہے سو ایسی کچھ باتیں ہیں باقی سب لوگ بڑے پیار سے رہتے تھے ایک بار میں اپنی ننہال گئی تو سب کو پتا چلا کہ ان کی نواسی آئی ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کیا ایک ٹوکری میں تھوڑا سا آٹا مرگی کے انڈے دیسی گھی وہ ہمارے لئے لائے تو اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ وہ کتنا پیار کرتے ہیں کہنے کو تو ہم سکھ تھے وہ مسلمان تھے لیکن پیار اتنا زیادہ تھا اس کے علاوہ ہمارے گھر کے پاس ایک مسلم دائی رہتی تھی جو ہمارے خاندان کی ڈیلیوریز وغیرہ کرتی تھی تو اس کا ہمارے گھر میں اتنی رسپیکٹ تھی اپنے اس کا نام تو بھول گئی ہوں بہت زیادہ جب اس نے آنا تو سب نے یہ سمینا کہ یہ دائی نہیں ہے یہ تو ہماری ماں ہے سب اس کو پیار کرتے تھے اور لیکن اس کے ساتھ پیچاری کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا کہ رات کو وہ اپنی سرائی بولتے ہیں آپ اس کو کیا بولتے ہیں اس سے پانی لینے گئی تو کہیں اس میں سامپ لپٹا ہوا تھا تو اس نے اس کو کٹ لیا لیکن میرے کو یاد ہے کہ میرے چچا جن میرے فادر جب ان کو پتا چلا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کیسے چلا چلا کے وہ روئے تو بولتے ہیں آج ہماری ماں چلی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ تھا اتنا پیار محبت تھا آپ کی شادی کیسی ہوئی تھی کیا آپ پہلے سے رشدہ آ رہے ہیں کہ نہیں نہیں رہتے تو ہم ایک ہی گلی میں تھے اچھا لیکن وہ جیسے ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھیں اچھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگیا ماشاءاللہ جو کیپٹن صاحب ابھی اتنے خوبصورت آدمی ہیں آپ بھی تو اس زمانے میں تو اور ہوں گے یہ تو آپ کی نائیت ہے کیپٹن صاحب میں آپ سے جیسے آپ نے یہ مسعود کا بڑے پیارے اور پرامن لوگ ہیں یہ اس زمانے میں جیسے ہمارے پٹانوں کے بارے میں ایک وہ تھی ایک چیزیں مشہور کر دیتے ہیں جیسے سکھوں کے بارے مشہور کر دیتے ہیں تو ایسے سپیسیفک کسی اس کا نام لے کے اور پھر جو خراب لوگ ہوتے ہیں یا کسی ایک اس سے تو ان کا کوئی ٹرائبل سے تعلق نہیں ہوتا وہ انڈویجوز ہوتے ہیں جو کہ اس کا نام لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے جب بھی باتیں ہوتی ہیں تو آپ کو ایک تو پشتو بھی آتی ہے کچھ کچھ یاد ہے ایک تو آپ اپنی پشتو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے دوسری یہ کہ یہ ہمارے زمانے بھی بھی تھا جیسے بچے آپ اس میں کہلتے ہوتے تھے اس زمانے میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ یہ ہندوی ہے یہ سکھ ہے یہ مسلمان ہے کوئی جگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ اس وجہ سے نہیں کہل رہے ہیں کہ ان کا مزہ بالا گئے میں ایک ایسی کوئی چیز کو نہیں ایسی کوئی بات کوئی بات نہیں تھی تو کوئی بچپن کی کوئی ایسی چیزیں جو مردان کے گلیوں سے تعلق رکھتے ہو وہ ایسے تھا کہ جس گلی میں ہم رہتے تھے وہاں پر ایک ٹانگے والا نظر رہتا تھا اس کا نام تھا نظر آج وہ جب شام کو ٹانگا چھوڑتا تھا تو اپنے گوڑی کو کھول کر تھوڑا ادھر ادھر لے جاتا تھا گھماتا تھا ایسے میں نے بعد میں دیکھا کہ سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ گوڑے کو چھوڑنے سے پہلے تھوڑا ادھر ادھر پیدر لے جاتے ہیں تو ہمیں شوق ہوتا تھا کہ نظر سے اس کی گوڑی ہم پکڑ کر ادھر ادھر لے جائے تو ہم وہ بھی ہمیں اس کو پتا تھا کہ یہ تیار بیٹھے ہیں شرارت کے لیے تو اس کو اس نظر کو نظر سے ہم باری باری ٹرن بے ٹرن اس سے گھوڑی لیتے تھے اس کو گماتے تھے تو اس نے ایک بار ہمارے اوپر کومنٹ کیا کہ اندوان وڑوکے چھے اگر اس کا پتا آپ کو کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہندووں کے سکھوں کے جو بچے ہوتے ہیں پہلے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو داڑھی آیا جاتی تو شیخ بن جاتے ہیں اس نے مزاک میں ایسا کہا تھا تو ہنسی والی بات تھی کوئی ایسا بات نہیں تھی وہ بھی ہمیں پیار محبت سے جب ہم سے وہ اپنی گھوڑی لیتا تھا تو پیار محبت سے ہی لیتا تھا اور ہمیں بھی وہ پیار دیتا تھا ہمیں ہمارا اپنا شوق پورا ہوتا تھا اور وہ اپنی جگہ خوش ہوتا تھا تو ایسا ہے باقی اسی میدان میں ہم کھیلتے تھے اور یہاں پہ کلپانی آپ کو یاد ہے؟ ہاں کلپانی ہمارے پاس جو دریاء بہتا تھا اس کا نام ہی کلپانی کلپانی تھا تو وہ ایک بلکل لمبی سٹریٹ محلہ دریاء پہ جاتا تھا جب کلپانی آتی تھی تو ہم اس طغیانی کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے اور پانی خوب بڑھتا تھا ان دن اس کے پار دریاء کے پار ہسپتال تھا اس کے اوپر بریج تھا بریج کے کنارے نہیں تھے تو وہ بریج بیچ میں ڈوب جاتا تھا شاید ان دنوں میں کہہ نہیں سکتا کہ ہسپتالوں میں مریضوں کو کھانا ملتا تھا نہیں ملتا تھا لیکن جن کے مریض ہوتے تھے اسپتال میں ان کے لیے مصیبت بن جاتے تھے کہ ان کے لیے کھانا کیسے پہنچایا جائے گا تو ہمارے ہی محلے میں کچھ لڑکے تیراک ہوتے تھے تو ان کی خوش آمد کرنی پڑتی تھی جن کے مریض ہوتے تھے تو وہ کھانا سر پر باندھ کر اتیر کر جا کر اس کو کھانے کو پہنچا کر آتے تھے تو تو غیر نہیں بھی ایک قسم کا ہمارے لیے کوئی اچھا ہی تھا کہ ایک بچے اس کو دیکھ کے اس میں چیزیں آ رہی ہیں ہمیں برا برا نہیں لگتا تھا کیونکہ اسی یہ تغیانی والا پانی جو ہوتا تھا وہ تو ذرا میلہ ہوتا تھا لیکن اسی دریا کا پانی ہم پیتے تھے اسی دریا میں ہم روزانہ نہانے کے لیے بھی جاتے تھے اور دوسرے جو گلی محلے میں کونے تھے ان کا پانی میٹھا نہیں ہوتا تھا دریا کا پانی میٹھا ہوتا تھا اور وہ پانی لانے والے لوگ ہمیں دو تین چار گھڑے گھڑوں جی میں لا کر روزانہ دیا کرتے تھے تو اس دریا سے بھی ہمیں پوری پوری محبت تھی ڈرکٹ صاحبہ آپ مردان میں رہی ہیں نہیں میں نے مردان میں دیکھا بھی نہیں ہے آپ پشاور میں رہی ہیں اور آپ لکی میں رہی ہیں کبھی ایسے فیل ہوا تھا یا کوئی ایسے کوئی ایکسپیرینس ہے کہ کوئی آپ سے اس وجہ سے بات نہیں کر رہا تھا یا تعلق نہیں رکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں نہیں میرے چچا جان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گورنمنٹ کوارٹرز میں رہتے تھے کیونکہ گورنمنٹ ایمپلائی تھے تو ان کے ساتھ ہندو مسلم سب ساتھ ساتھ رہتے تھے اور رات کا کھانا میرے کوئی یاد ہے کہ میرا چچا جان گھر سے تھالی اٹھا کے وہ سب تینوں مسلمان اور ہندو جو تھے سب ایک جگہ کٹھے ہو کے کھاتے تھے کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ان کے گھر بن رہا ہے سوئیاں بن رہی ہے کچھ بن رہا ہے وہ ہمارے گھر آ رہا ہے جو ہمارے گھر بن رہا ہے ان کے گھر جا رہا ہے ایک بازار میرے کو بھولتا نہیں پتہ نہیں وہ میرے کو کہنا چاہیے کی نہیں میرے چچا جان ہمیں گھومانے کے لیے جب لے جاتے تھے بازار پر تو ایک بازار ایسا تھا جس میں جب ہم جاتے ہیں تو بڑی خوشبو چمیلی کی ہاروں کی وہ ٹھیک بازار نہیں ہوگا جیسے بھی ہے اور اوپر وہ جیسے ہاں تھے تو ہم نے بڑی زد کرنی کہ اپنے چاچا کو بولنا کہ ہمیں ادھر لے کے جاؤ وہ کتنا خوبصورت بازار ہے تو ہم نے یہی بولنا کہ نہیں 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 یہ آپ کے لیے نہیں ہے میرے کو وہ باتیں تھوڑی تھوڑی یاد ہیں اچھا سب سے پہلے آج کل تو مٹھیائیاں وغیرہ بہت ملتی ہیں جتنی مرضی ورائیٹیز دیکھ لو پہلی بار وہ بولے چلو میں ایسی جگہ تم کو لے کے جاتا ہوں تم ادھر مٹھیائی دیکھو تو مٹھیائیاں ہم نے دیکھی کھوئے کا چکو بنا ہوا کھوئے کا تربوز بنا ہوا کھوئے کا کھربوزہ بنا ہوا اسی شیپ میں تو ہم دیکھ کے بہت خوش ہیں میں کہہ چاچا جی میں اس کے بعد پھر لکی نہیں جاؤں گی ادھر تو بہت کچھ ہے تو ایسی کچھ باتیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لکی میں شاید کوئی ٹانگیں وانگے تھے کیونکہ ہم رات کو جب اپنے ننیال جاتے تھے تو وہ ٹانگیں پہ چادر وغیرہ ہوڑ کے صبح جلدی آ جانا وہ بھی چادر وغیرہ ہوڑ کے نہیں تو ہمارے ادھر اوٹھ تھے اب تو میں انڈیا میں اس کے بعد پارٹیشن کے بعد انڈیا میں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے راجستان کے میں اوٹھ ہوگیرہ بہت ہے ادھر ہمارے اوٹھ تھے اس پہ کچاوے آپ کو تو معلوم ہوگا جی 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 بالکل وہ کچاوے میں بیٹھ کے ہم بہت خوش ہوتے تھے بچے بیٹھ جاتے ہاں ادھر ادھر لیکن جب وہ اوٹھتا تھا یا بیٹھتا تھا تو ہماری جان نکل دی تھی کہ وہ ایسے ایسے اس کو اٹھنا بیٹھ ٹائم میں ہمیں بڑا ڈر لگتا تھا لیکن وہ سین اب بھی مجھے ایسا یاد ہے کہ وہ کتنا اچھا ہوتا تھا کتنا اچھا لگتا تھا آج کل تو چلو بہت خوش ہے بیٹھ سان تا اس تب ایادی ماشوموالی کے آپ میری پشتو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو آپ کو پوئے گے بچپن میں جب رمضان کے مہینے میں خصوص جب افتاری کے ٹائم پہ یہ بچے ہمیں بھی اس طرح گروں سے نکال دیتے تھے اور کچھ تھوڑا سا ایک پکوڑا یا کچھ ہاتھ میں پکڑا کے کہ جاؤ باہر رکھتا کہ بڑے آرام سے افتار کرے اس وقت ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا اور یہ ہمارے زمانے میں یقیناً آپ کے زمانے میں بھی ہوگا کچھ یاد ہے آپ یاد ہے وہ وہ رمضان کے مہینے میں وہ تو جیسے ایسا تھا کہ یہ پتھانوں کا نہ ہو ہمارا ہی ہو ہم اپنا گڑ کا شربت بنا کر تھنڈا کر کے اپنے چھتوں پر چڑ جاتے تھے اور ہائیسٹ کے اوپر جا کر اپنی گڑوی اور گلاس کو رکھ کر بیٹھے تھے بیٹھ جاتے تھے اور جب روزہ ٹوٹا تھا تو سب چھوٹے بچے مسجد میں چلے جاتے تھے مسجد کی سیڑھیوں کی ایک لمبی کتار میں بیٹھے رہتے تھے جب ادھر سے روزہ ٹوٹنے کی آواز ان کو ملتی تھی تو وہ پشتوں میں سارے ایک آواز میں بولتے آتے تھے روزہ مات شو روزہ مات شو روزہ مات شو اور وہ جب ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنی گڑویوں میں سے گلاسوں میں ڈال کر وہ گڑ کا شربت گٹ کٹ کر کے پی جاتے تھے اور خوشی بناتے تھے کہ یہ ہو گیا تو اسی طریقے سے جتنے وہ روزے ہوتے تھے وہ یعنی کہ ہم بھی اس کو اسی طرح انجوائے کرتے تھے کہ یہ ہمارا ہی روزہ تھا تو ہمارے گھر والے لوگ اس میں خوشی کے ساتھ ہماری خوشی کے ساتھ وہ بھی شامل ہوتے تھے یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ پری پارٹیشن جب پاکستان اندوستان کا بھی بٹوارہ نہیں ہوا تھا تو لوگ کتنے پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے نہ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہتے تھے بلکہ ابھی بھی وہ یادیں ان کی دلوں میں تازہ ہیں نہ وہ یادیں تازہ ہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ یادیں اپنی آگے والی جنریشن کو بھی ٹرانسفر کیے اس پہ بات کریں گے ایک تھوڑا سا چھوڑا سا وقت پہ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں گے اس بات کو آگے بڑھائیں گے یقیناً آپ ان کی باتیں انجائے کر رہے ہوں گے کہ یہ جائے گا نہیں ایک وقت کے بعد پھر آپ کے خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوڑا سا وقت پہ موسیقی آئیو ویدک پریکٹیشنر ویردی حریش ورما سے اپنی سہت کو ٹھیک رکھنے یا کسی بھی پرانی بیماری یا روک کے بارے سلاح لے 416-804-1500 416-804-1500 250 بووید ڈرائیو ایسٹ یونٹ 601 برامٹن آئیو روپید دنیا کا سب سے پراشی میڈیکل سسٹم ہے گھٹنو کا درد یعنی آتھرائٹس ڈابٹیز کولائٹس یا پھر تھوچا کے روک جیسے سفید داغ یعنی وٹی لے گو سورائیسز ایکسیما آدھی کا آئیو روید میں کیسے ہوتا ہے دیکھیں کینیڈا کے جانے مانے آئیو رویدک پریکٹیشنر ویدی حریشورما کے ساتھ ہیلتھ ضروری ہے ویدی حریشورما کے شو ہیلتھ ضروری ہے کو ٹی وی چینلوں اور یوٹیوب پر دیکھیں اور ان سے رابطہ کریں 416-804-15 نظرین پروگرام میں دوبارہ خوش ہمدید ہمارے ساتھ آج کیپٹن ریٹائر موہندر سنگھ صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر گریت کورس آئیبا موجود ہیں جیسے کہ میں نے ان سے گفتگو کر رہے تھے ان کی جو بچپن کی آدھیں جو کہ ہمارے پختنخواہ مردان اور لکی مروت کے ساتھ وابست ہیں میں ان کے ساتھ جیسے میں نے کہا یہ بالکل میرے تعلق خاندان کی طرح ہے آپ جب بھی ان کے گھر میں جاتے ہیں ان کے بچوں سے جواں ملتے ہیں آپ جب ہروندر سے ملتے ہیں آپ جب ہرلین سے ملتے ہیں آپ کو یہ کبھی فیل نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے اپنے نہیں ہیں میں جب بھی جشن اور لگن کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو میری اپنی بچیاں ہیں اور یہ روایتیں ہیں یہ روایتیں بڑوں سے آتی ہیں وہ جتنا پیار کرتے ہیں جتنا ہم ایک دوسری کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں پہلے آپ یقین کریں پہلے دن سے لے کہ آج تک ہمیں کبھی اجنبیت فیل نہیں ہوئی مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ میں اپنی بہن کے گھر آیا ہوں میں کسی بائی کے گھر آیا ہوں وہاں پہ ہم ایسے ہی بیٹے ہوتے ہیں وہ بچیاں بھی ہم سے اتنے ہی پیار کرتی جب لگن اور جشن آکے گھلے لگتی ہم ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنی بچی ہمارے گھلے لگی میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں یہ بہت کم ہے یہ بڑی بدقسمت یہ کیونکہ سوسائیٹی چینج ہوئے ویلیوز چینج ہو گئے ہیں اور اگر وہ ایسے ہیں تو یقینا کیونکہ وہ یہاں پڑھے لکھے ہیں لیکن اگر ان میں وہ روایت آج بھی زندہ ہے تو یقینا ان میں ان کے بڑوں کا ہاتھ ہے میری ایک یہ کیوریسٹی رہی ہے کہ یہ انہوں نے کیسے منتقل کیا اپنے بچوں کو کیپٹن یہ کیسے آپ لوگوں نے تربیت کا حصہ تھا آپ خان صاحب آپ نے بلکل ٹھیک چیز کو پکڑا ہے جب یہ ہرلین ہے اس کا بچپن کا نام آٹی ہے میں انیس سو بارہ کا ایک انگریز کا سروے پڑھ رہا تھا جس نے مختلف ذات پات کا ذکر کیا تھے اندوستان تو یہ میری بیٹی جو ہرلین ہے ان کو یہ تربیت تھی تبی یہ مجھ ایک پہنے لگی کہ ڈیڈی آپ یہ کیا پڑ رہے ہیں میں نے کہا بیٹا یہ اس میں ذات پات کر آپ تو کہتے تھے ہم ذات پات میں بلیو نہیں کرتے تو پھر آپ ذات پات پڑ رہے ہیں میں بتایا ہے کہ ہم ذات پات میں بلیو نہیں کرتے وہ یہ کتاب کے سروے میں بھی اخیر میں جو ریزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ ذات پات میں کچھ بھی نہیں ہے انسان انسان ہی ہے تو ایسے آپ نے اسی بات کو پکڑ لیا کہ ہم نے ذات پات کی جو اس کی مخالفتی کی ہے اور ان کے جو ملنے والے سب لوگ رہے ہیں وہ ایسے ہی رہے ہیں کہ اس میں سب قسم کے لوگ تھے جن سکولوں میں یہ پڑے ہیں ان میں بھی سب ذات وں تربیت کا ایک حصہ تھا کیونکہ دیکھیں جو ہماری جنرریشن ہیں ہمارے بعد کی جو ہیں جو خاص کر ینگ جنرریشن ہیں ان کو ان ویلیوز کا بہت کم پتا ہے لیکن آپ کے گھر میں توٹلی ریفرنٹ سیچویشن ہے بات ایسے ہے کہ جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے ہمارے پٹیالا میں ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی آرمی کے ریٹائر آفیسر ہیں کیپٹن رید تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ ہماری تو یہ روایت ہے ہم لوگ جہاں سے آئے ہیں کہ ہماری ہسپیٹیلٹی بہت مشہور ہے ہم لوگ ہسپیٹیلٹی میں بہت وشواش رکھتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں کوئی نہیں بھی کھانا چاہے تو اس کو زبردستی بھی کھلاتے ہیں لیکن ان کو ہماری یہ بات پسند نہیں آتی بولتے یہ تو فالتو بات ہے جس کو جو کھانا ہے چائے پینی نہیں تو پیلو نہیں اگر ہم نے بول دیا کہ ہم نہیں کھائیں گے تو نہیں کھائیں گے لیکن ہم بولتے کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا تو وہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں بناتے ہیں اس کی جو تریڈیشن گھر میں چلی ہوتی ہے وہ بچے تو دیکھتے رہتے ہیں اس عمر میں تو شاید وہ نہیں کر پاتے لیکن جیسے بچوں کا کھانا پینا ہے لیکن ابھی بھی ہمارے گھروں میں یہ روایت چلتی ہے کھانے پینے سے زیادہ جو ریسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں جو ریسپیکٹ ہے وہ بہت امپورٹن چیز ہے کھانا پینا تو صحیح آج کل الگ وہ ہے اور یہ جو روایتیں بزائیت رہتے ہیں یہ ٹپیکل جو پختونوں کی روایتیں ہیں وہ بھی یہی ہے اور ہمارے بارے میں تو مشہور ہے کہ جب وہ کھانا کرتے ہیں تو اسے کہے یا کھانا کاؤ یا پھر گولی کاؤ یہ جو بات انہوں نے کہی وہ ہماری اس بات سے متفق نہیں ہوتے بہت مخالفت کرتے ہیں کہ آپ ادھر ہی چلے جاؤ کیونکہ ادھر کا پنجاب کا رواج کوئی ایسا ہے کہ چائے پینی ہے تو پیلو اگر نہیں تو بولو روٹی کھانی ہے میں نے کہا ہمارا ایسا نہیں ہے ہمارا ایسا ہے کہ جب کوئی آگیا رات کے دو بجے بھی آگیا اگر وہ راستے میں کھانا کھا بھی آیا کہ کیا تکلیف دینی ہے تو اس کی لئے کھانا ہر حالت میں بنے گا اور اس کو لیا جائے گا اور اس ہمارے پاس مثالیں بھی ہیں کہ جب ہم نے بول دی چائے نہیں پینا تو لانے کی کیا ضرورت ہے لیکن ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہے جو آیا ہے اس کی لئے چائے کے وقت چائے کھانے کے وقت کھانا جو کچھ نہ کچھ اس کو دی نا ہے اس کی ہان آ میں ہم بلیو نہیں کرتے کہ وہ بسکوٹ ہے آپ کو ڈبو کر آپ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں تو یہ باتیں ایسے نہیں ہیں یہ پکی صرف کہنے کی نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اب بھی چھوڑ نہیں پا رہے ہیں جنریشنز بدل گئی ہیں بلکل آپ صحیح کہ رہے ہیں جیسے ڈاکٹ صاحب فار پیس اینڈ ڈیموکریسی کے دونوں آپ رکن ہیں آپ نے پشاور لاہور اور کراچی بھی آپ جا چکے ہیں اسی سلسلے میں وہاں پر کون سا حال ہے پشاور میں نشتر حال اور آپ بشمار آرٹیکلز تو آپ کے بشمار چار کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں اور جتنا میں جانتا ہوں اس کا مین تیم پیار اور محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ بائی چاہ رہا ہے آپ جب پچھلی سال پچھلی بار جب آپ گئے تھے تو ہماری بین ڈاکٹر صاحبہ لیکن مروت جانا چاہ رہی تھی لیکن وہ نہیں جا سکی ہے اور جب بھی ہم بات کرتے تو یہ ان کا ایک آرمان ہے کہ وہ نہیں جا سکی آپ مردان گئے تھے اور آپ کافی سارے لوگوں سے بھی ملیتے اس فورم کو آپ نے جائن کیوں کیا ہے اس فورم کو ہمارے پجاب کے گورنر تھا انہوں نے آٹھ نو آدمیوں سے یہ کیا تھا اس کو شروع اور پاکستان میں بھی ایسے ہی لوگ مل گئے جو انہوں نے ادھر بنا لیا وہ پاک فورم ادھر یہ ایک اجلاس ادھر ایک اجلاس ادھر یہ چار چیزیں ڈسکس کرتے تھے اور اس کے بعد میں جو وہ ایشو کرتے تھے اپنا اعلان نامہ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کی حکومتیں آپ کو مغار خوندون ملک ہندوستان کو بھی پاکستان کو بھی لیکن ہم لوگوں کو آپس میں مل لیں دیں ہم ایک ہیں تو ہمیں مل لیں اس میں ہم کچھ اور باتیں حکومت والی باتیں ڈسکس ہی نہیں کرتے تھے اس میں تو ہم اپنے لوگوں کا ہاں اس میں ایک تین ایشو اور بزنس بھی تھا لوگوں کا ملاب بھی تھا لیکن اس میں کشمیر بھی تھا کشمیر کی بات ہم یہی کرتے تھے کہ اس کو مل کر ہی اس کو ہم نے حل کرنا ہے یہ ہم وہ ایشو اب کچھ عرصے سے یہ بات رہ گئی ہے ہم لوگ نہیں مل رہے ہیں جس کا مجھے بہت افسوس ہے پتہ نہیں کم یہ جاری ہو گا ڈاکٹ صاحب آپ کیا بھی یہی ریزن ہے اس کو جائن کرنے کا دیکھیں آج کل ساری دنیا میں جو ہے عوام کا عوام سے تعلق عوام کی عوام سے سفارت کاری یہ بہت ہی مضبوط اطیار ملکوں میں مضبوط تعلق کا بلکل بلکل یہ جو پیار محبت کی بات ہے ہم 1998 میں جب پاکستان گئے تو کہ لاہور گئے ان کے کوئی دوست تھے میں اس کا نام بھول گی ہوں تو جب بھی ہم کسی ٹانگے میں جاتے تھے جہاں بھی جاتے تھے تو سب محبت کرتے تھے وہ پیسے نہیں دینے دیتے تھے ٹانگے والے کو بولتے آپ تو ہمارے مہمان ہیں کسی فروٹ والے سے فروٹ لیا گاڑی میں جب ٹرین میں بیٹھے تو اس نے پیسے نہیں لیے نہیں آپ تو ہمارے مہمان ہیں جب وہ لوگ اتنا یاد رکھتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں نہ ہو ہمارے دل میں تو پہلے ان کے لیے محبت تھی اسی لیے تو ہم جاتے تھے اپنے شاعر کو دیکھنا چاہتے تھے ان کی محبت دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ سب کچھ ملتا رہا یہ بس حکومتوں ہوئی ہیں لیکن بس اب تو ایسا بٹوارہ ہو گیا کہ آنا جانا تھوڑا مشکل ہو گیا ادھر بھول نہیں سکتے اس جگہ کو کپٹن صاحب آپ نے کشمیر کا ذکر کیا اور جو آج کل کافی ایک ایشو بنا ہوا ہے ہم چونکہ ایک فیملی کے وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ سیاست میں کمی جائیں گے لیکن یہ بڑا افسوس ناک ہے اور یہ صورتحال بڑی افسوس ناک ہے دونوں ملکوں کے جیسے ہم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے جو تعلق آتے وہ بدقسمتی سے اچھے نہیں ہیں دونوں ملکوں کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں اگر کوئی محذب پاکستان کے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم اٹامک بم استعمال کریں گے اور یہاں پہ نگاس ہوگے گی اور پرند چیک یں گے آپ لوگوں نے تو دونوں کی میں بات کر رہا ہوں آپ کی جو پاپولیشن ہے پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہی ہے آپ نے انہی جگڑوں کے وجہ سے وہ غربت ختم نہیں ہو سکی ہے تو آپ مزید ان بیچاروں پہ کیا بم گرائیں گے اور آپ کس پہ گرائیں گے اس کسان پہ جو کہ صبح اپنے کھیتوں میں جا رہا ہوگا اس بچے پہ ہیروشیما کی طرح جو صبح اپنے سکول جا رہا ہوگا اس شخص کی طرح جو کہ صبح تیار ہو کے اپنے دفتر جا رہا ہوگا یا اس ما کی طرح جو کہ کچن میں دوپہر کے لئے کھانا بنا رہی ہوگی کہ ان کے بچے سکول وں رکھدام کیا جائے سیاست تو اپنی جگہ پہ وہ سیاست سیاستدان سیاست کرتے ہیں لیکن عام لوگ تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ سے ایک سٹیٹ اور کوئسٹن پوچھتا ہوں پٹیالیا میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ دوستوں سے ملتے ہیں کیا ان کی اتنی دشمنی ہے جس نہیں حکومت کی پاکستان کہ جس کو شاید ہم بیٹھے رہے ہیں رات تک دو گھنٹے یہ ختم نہ ہو پائے یہ کشمیر والا معاملہ جو ہے یہ ٹھیک جب لوگوں کو پتہ ہو تب میرا یہ دعویٰ ہے کہ نہ ہندوستان والی جنتہ کو پتہ ہے نہ پاکستان والی جنتہ کہ معاملہ ہے کیا جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت قبائلیوں نے پاکستان کی طرف سے حملہ کیا اس کے ساتھ آرمی بھی تھی لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جب کشمیر میں داخل ہوں گے تو شاید ادھر کے مسلمان لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے لیکن ان سے غلطی ہو گئی ایک کہ انہوں نے کشمیر کی عورتوں کو بخشا نہیں ان کو سپیر نہیں کیا جس سے کشمیر کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے پندت نیرو نے جو اس وقت کے پرائیم نیسر تھے انہوں نے اس کا فیدہ اٹھایا اور ایک دم سیز فائر کر کے معاملے کو یو اینو میں لے گئے کہ یو اینو فیصلہ کر لے گا اور جیسا بھی ہوگا تاکہ لڑائی نہ ہو آپس میں اور یو اینو میں جانے سے وہ اکتوبر فورٹی سیون کا معاملہ ابھی تک یو اینو میں لٹک رہا ہے جب کنسیجوشن ہندوستان کا سامنے آیا تو انہوں نے اس میں ڈال دیا کشمیروں کی مدد کے لیے کہ تین سو تری سیونٹی آرٹیکل جو ہے وہ کشمیریوں کو سپیشل سہولت دے گا تب تک اس کا یو اینو فیصلہ نہیں کر لیتا اب بات کچھ اور ہو گئی ہے نہ ان کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آدھا ہم نے ازاد کرا لی یا باقی کو کرا لیں گے ہندوستان والے کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا گئے ہیں اور یہ کشمیر جو عورت ہے یہ سر سے ننگی ہو گئی ہے بیوہ ہو گئی ہے اس کی کوئی بات نہیں پوچھ دو ڈاکٹر صاحبہ یقیناً یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں بڑے بے گناہ عام لوگ جن کا ان کی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہوتی جو کہ زندہ رہنا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں جو خوش حالی چاہتے ہیں عام لوگ جن سے آپ کا واسطہ رہتا ہے جن سے آپ کا تعلق رہتا ہے عام آدمی ہندوستان کا کیا سوچتا ہے عام آدمی جنہوں نے تو ادھر کا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے وہ تو میرے خیال میں کچھ ہیسی بات سوچ ہی نہیں سکتے ان لوگوں کی محبت بارے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو تو اب جو ٹھیک لگتا ہے یہ ہندوستان یا میڈیا بتاتا ہے یا ہاں لیکن ہم لوگ میں جس چچا جان کی بات آپ سے پہلے کر رہی تھی کہ ہم پشاور اسی کے پاس رہتے تھی اس ان بچاروں کی ڈیتھ اسی وقت ہوئی جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو ادھر ہی ان کو گولی سے مارا گیا تو تب تو بہت دکھ ہوتا تھا جب بہت اپنے رشتے دار لوگ مارے گئے تھے لیکن اس کے بعد جو چٹھی آتی تھی جو پیار محبت ایک دوسرے میں ہم لوگ تو اس کو محسوس نہیں کر سکتے تھی میرا تو ایک بات کہوں پتہ نہیں وہ کتنی ٹھیک میں کہوں گی یا غلط کہوں گی کبھی کبھی ایسے لگتا ہے ایک حجوم کٹھا ہو جائے اور کٹھا ہو کے سرحد کی طرف بھاگ لے کوئی کیا روک لے گا گولی چلا لے گا گئے تھے واغ پر اٹاری پر ان کو جب ہم لائے تو ان میں سے ایک ازاد کشمیر کا مظافرباد کا ایک پروفیسر تھا بوٹنی کا اس نے میرے سے ذکر کر دیا کہ وہ پٹیالا کی ایک ڈاکٹر بیر پروفیسر ہے ان سے کبھی ملے ہوں گے وہ تو میں نے وہ ان کو جانتے ہیں تو ہمارے سے کچھ اور بڑھ گیا جب وہ واپس گئے یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ کشمیر میں زلزلہ کب آیا تھا تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد زلزلہ آیا کشمیر میں تو ان کا سارا مکان گر گیا ان کی وائف بھی اس میں ماری گئی بچے بچے تو ان کا مجھے ٹیلی فون آیا تو میں نے آپ کے اپنے پشاور کی ایک دوست کو ان کا نام ابھی وہ نہیں رہے آپ کو میں نے ذکر کیا تھا ان کا تو میں نے ان کو ٹیلی فون پر کہا کہ آپ ایسے کریں ہم تو ملتے رہتے ہیں وہ راولپنڈی میں آسپیٹل میں ہے اس کو میری طرف سے پانچ ہزار روپیہ اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا یہاں سے پانچ ہزار روپیہ دے آئے لیکن وہ بہت عرصہ گزر گیا اس کو کیونکہ اینیوی کنٹری ہونے کی وجہ سے وہ پیسے میں واپس نہیں پہنچ سکا جب میں کینیڈا میں آیا تو ادھر ایک شاہ صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو ان کو کہا میرے دماغ پر ایک بڑا وزن ہے کہ میں ایک شخص کا پانچ ہزار روپیہ دینا ہے وہ ادھر سے کیسے دوں وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ان کو میں نے پانچ ہزار روپیہ کے ڈالر دیے اور انہوں نے پشاور میں بھیج دی وہ بہت نراز ہوئے ان کا وسیم علی خان خواجہ خواجہ وسیم علی خان تو وہ بڑے نراز ہوئے تو میرے دوست نے شاہ صاحب نے کہا آپ کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں دوستی کے حساب سے لیکن غلط انہوں نے بھی رکھی ہے جب ان کو موقع مرا تو یہ آپ کی دونوں کی خوبصورتی ہے جو ایسا ہوا ہے تو مجھے ان باتوں کی یاد آتی ہے کہ ہم کیسے ہیں لوگ لوگ کیسے ہیں اور ہمیں کیا بنا دیا گیا ہے آپ کی جو تصنیفات ہے جو آپ کی بوکس ہیں اس کا تیم ایک سمجھوتا ایکسپریس خلوان آپ کے کتاب کا نام باقی مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہڈ بیتی جگ بیتی اس میں خان صاحب ایک کمال کی بات ہوئی جب آپ کو جو منارے پاکستان ہے نا لاہور میں وہاں پر ٹانگا پر بیٹھے ہم دو باتیں ہوئی جس میں اس کتاب میں دونوں کا ذکر ہے تو او ٹانگے والا ہمارے بیٹھتے ہی ہمارے سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں کہ ہیں میں نے کہا اس کو اور باتیں کیا بتاؤں کہتا ہے میں بھی عمر سر کا ہوں میں نے کہا اس کی عمر دیکھی میں نے پارٹیشن کو تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور یہ تیس سال والا آدمی بولتا ہے کہ میں عمر سر کا ہوں میں ماجہ میرے چچا کا دوست تھا اور وہ مونی کے چونک میں ٹانگا چلاتا تھا ہاں چلاتا تھا میرا چچا اس کے پاس یہاں آیا تھا ایک پر میچ دیکھنے کے لیے تو اس کے پاس ماجے کو بہت یاد کرتا تھا تو اس کو میں پہلی سٹوری لکھی یہ ہے کہ دو بھتیجوں کا لگ گیا کہتا ہے اس کو خدا جنت تصیب کرے میرا چچا ہے نہیں اگر ہوتا تو آپ چاہتے یا نہ چاہتے میں نے ٹانگا موڑ کر اس کے ہاں لے جانا تھا خیر اس کے آگے گئے ایک اور بات ہوگی سنڈے کا دن تھا وہ کچھ لڑکے چڑھے وہ شاید کسی گاؤں سے آ رہے تھے تو پریس کا کام کرتے تھے تو انہوں نے کچھ خریداری کرنی تھی وہ بیٹھے ان سے ہمارا محبت پیار ان کو آنٹی بولا انہوں نے سب کچھ کیا تو اترنے لگے وہ اس کو بولے کہ آنٹی آپ پیسے نہیں دینا ہم نے دے دیئے ہیں تو اس نے بولا کہ آپ ہمارے بچے ہیں آپ کی پیسے ہم نے دینے تھے کہ آپ ہمارے میمان ہیں یہ بات جب ہم سنتے ہیں تو ہماری جان نکل جاتی کہ یہ ہم کو میمان سبتے اس سے اور زیادہ کیا ہوگا آپ کی اپنی مٹی ہے آپ ہمیشہ اس کی خوشبو کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس پیٹی کے لوگ بھی آپ کو اپنا ہی سمجھ ہیں اور آپ کو ہمیشہ پیار دیتے ہیں پارٹیشن سے پہلے بھی آپ سے پیار کرتے تھے اس کے بعد بھی آپ سے پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ سے باتیں تو بہت ہمیشہ دل چاہتا ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں لیکن آج کے پروگرام میں ہمیں وقت مزید اجازت نہیں دے رہا ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں ایک بات میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ بھی بتائیے کیا کیا جائے یہ لڑائی جھگڑے تو بہت ہو گیا جیسے میں نے کہا کہ ہم بہت سارے بہم میں اس چیز کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ سیاست آپ اپنی جگہ پہ کریں لیکن سیاست آپ اس لئے نہ کریں کہ آپ لڑائی جگڑہ کریں آپ آپ اس میں بیٹھیں دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ آج تک نہیں ہوا ہے جو کہ جنگ سے حل ہوا ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں ہمارے ساتھ پشمار ایسے مثال ہیں کہ جو کبھی بھی جنگ سے نہیں ہوا آپ جنگ کرتے ہو تو جنگ بھی آپ بیٹھ کے پھر اس کو بن کراتے ہو تو آپ جنگ سے پہلے آپس میں کیوں نہیں بیٹھتے ہو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جانے دو ڈاکٹر دیں گے اور وہ کیا ہوگا وہ پیار ہوگا اور پیار کا کوئی سانی نہیں ہوتا میں اس چیز کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بیٹھ کے حل کریں ایک دوسرے کے ساتھ مقالمہ کریں اور لوگوں کو بھی اس میں اس آپ کو وہاں سے دوبارہ پیار ملا ہے آپ کی یاد تازہ ہوئی ہے اور اسی طرح بشمار لوگ ہیں جو کہ اندوستان آنا چاہتے ہیں میں خود جانا چاہتا ہوں میں یہ کہتا ہر کوئی نہ تخریبکار ہے نہ ہر کوئی دشمن ہے لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو ان کو پیار کرنے دو ان کے بیچ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرو اور اگر سیاسی مسائل ہے تو ان کو بھی آپ بیٹھ کے حل کریں اور آپ آگے بڑھیں ترقی کی طرف خوش حالی کی طرف آپ آگے بڑھیں آپ نے جو کہا جنگ خود ایک مسئلہ ہے مسئلوں کا حل یہ کیا ہوگی یہ کیا ہوگی اور آپ نے بیٹھ کے جنگ بند کرنا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ جنگ شروع کرے آپ بیٹھ کے مسائل کرے ناظرین یقیناً آپ کو بھی اتنی خوشی ہوگی جتنے مجھے ہمیشہ ہوتی ہے ان سے مل کے یہی ہمارا پیغام ہے پیار اور محبت کا آپ کے مجھا میں انتظار رہے گا کہ ہم اپنے پیارے پیارے لوگوں سے آپ کی مزید بھی ملاقات گھروائیں گے اسی طرح آپ باتیں ہوں گی آپ کو بھی جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے پیار کا محبت کا پیارم آگے پہنچ ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا اگلے پروگرام میں آپ بھی خدمت میں آزر ہوں گے اس تک اللہ حافظ اللہ پامان